اسلام علیکم دوستو میرا نام محمد ابراہیم ہے امید کرتا ہوں میرے سب دوست خریت سے ہوں گے تو دوستو آج کا ٹاپک ہے ہمارا حقیقت پر مبنی آٹھ روحانی مشاہدات جو زندگی بدل دیتے ہیں تو بینہ وقت ضائع کی یہ چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب نمبر وان وہ گھر جس کے سہن سے درہت کار دیا جائے وہ گھر کبھی عباد نہیں رہتا آپ جب بھی کسی گھر کو اجڑتا دیکھیں آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں اس گھر کی بربادی درہت کٹنے سے شروع ہوئی ہوگی چنانچہ آپ کے گھر میں اگر کوئی پرانا درخت ہے تو آپ اسے ہرگز نہ کٹیں آپ کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا یہ وہ حقیقت ہے جس کی وجہ سے اولیاء اکرام پوری زندگی درحت لگاتے اور ان درحتوں کی حفاظت کرتے رہے نمبر 2 جس گھر سے پرندوں چیونٹیوں اور جانوروں کو رزق ملتا رہے اس گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوتا یقین کریں اگر یقین نہیں ہوتا تو آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ جانوروں پرندوں بلیوں وغیرہ کو کھانا دانا ڈالتے رہیں انشاءاللہ آپ کا کیچن کبھی بند نہیں ہونے لگا اور آپ پر رزق کے دروازے کھلے رہیں گے نمبر 3 اللہ تعالیٰ غریبوں میں کپڑے تقسیم کرنے والے کو کبھی بے عزت نہیں ہونے دیتا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مخالفین آپ کو بے عزت نہ کر سکیں تو آپ غریبوں میں کپڑے تقسیم کرنا شروع کر دیں آپ مرنے کے بعد تک بے عزت رہیں گے آپ کا بڑے سے بڑا مخالف بھی آپ کی بے عزتی نہیں کر سکے گا چنانچہ آپ لوگوں کی صدر پوشی کا انتظام کریں اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھانپ دے گا نمبر 4 اگر آپ اپنی راہ سے بٹکی ہوئی اولاد کو رہ راست پر لانا چاہتے ہیں تو آپ غریب بچیوں کی شادیاں کرا دیں آپ کی اولاد نیک ہو جائے گی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ غریب بچیوں کی شادی کرائیں آپ انہیں گھروں میں عباد کروائیں آپ اپنی اولاد پر اس کے اثرات دیکھیں گے اور یہ اثرات آپ کو حیران کر دیں گے نمبر 5 اگر آپ اپنی زندگی میں شکر اور اتمنان لانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیں آپ کا دل اتمنان کی نعمت سے مالا مال ہو جائے گا آپ کو اولیاء اکرام کی ذات میں اتمنان نظر آتا ہے نمبر 6 اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو آپ غریبوں کا علاج کرانا شروع کر دیں آپ کی صحت ٹھیک ہو جائے گی آپ اس کے بعد جو بھی مینڈیسن کھائیں گے وہ دوسرے مریضوں کے مقابلے میں آپ پر زیادہ اثر کرے گی آپ جو بھی خوراک کھائیں گے وہ آپ پر زیادہ اثر کرے گی نمبر 7 اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہے تو آپ دوسروں کے لئے تھنڈے پانی کا بندوبست کریں کسی غریب کو موٹر لگوا دیں یا پھر اپنے گھر کے سامنے تھنڈے پانی کا کلر رکھ دیں آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا کیوں؟ کیونکہ ڈپریشن آگ ہوتا ہے اور پانی ہر آگ کو بجا دیتا ہے نمبر 8 اگر آپ طاقتور ہونا چاہتے ہیں تو آپ صادقی اختیار کر لیں دنیا کا کوئی فیرون آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا اللہ تعالیٰ نے صادقی میں ایٹمی طاقت رکھی ہے شاید اسی لئے تمام انبیاء اور تمام اولیاء سادہ تھے چاہے نمرود ہو یا فیرون یہ ان کی طاقت کے سامنے ٹھہر نہیں سکے آپ بھی ازمالیں آپ کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا اور میری حوزلہ افضائی کے لئے ایک کمیٹ ضرور کر دیجئے گا اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ